نبی علیہ السلام کے سیرت کا ان کے جمال کا ان کے جلال کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ سرزمینِ آل سے تشریف لانے والے شائرِ اسلام حافظ و قاری اشرف علی حسان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور محفل کے اندر بیداری پیدا فرمائیں اس شیر کے ساتھ ان کا استقبال کرتا ہوں اے جانِ وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ اے جانِ وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ اس کاشِ گلسن کو سدانے کے لیے آ بیتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے اس سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ اب آپ کے بیچ میں جناب حافظ و قاری اشرف علی حسان کہ درودِ پاک سے اپنا درودِ پاک سے اپنا خزینہ دیکھ لیتا ہوں کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ درودِ پاک سے اپنا خزینہ دیکھ لیتا ہوں 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 میں آنکھیں بند کرتا ہوں مدینہ دیکھ لیتا ہوں پہلا مصرہ بہت ہی جبردست اور بہت ہی اچھا تھا بہرحال الحمدلہ آپ اچھا سن رہے ہیں یہ بہت بڑی میلی سعادت کی بات ہے اور ایک بار پڑھتا ہوں جیسے سننا چاہے آپ اس طرح سنیے کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ درودِ پاک سے اپنا خزینہ دیکھ لیتا ہوں درودِ پاک سے ہر ایک خزینہ دیکھ لیتا ہوں درودِ پاک سے اپنا خزینہ دیکھ لیتا ہوں میں آنکھیں بند کرتا ہوں میں آنکھیں بند کرتا ہوں مدینہ دیکھ لیتا ہوں مولانا زبیر صاحب دیکھیں ایک عالم اور ایک حافظ وہ کم تر نہیں ہوتے اس شیر میں حاضری کرتا ہوں ملائزہ فرمائیں کہ مجھے جب دیکھنا ہوتا مجھے جب دیکھنا ہوتا ہے دنیا میں حسین انسان پوری دنیا میں الحمدللہ سب سے بہتر اور سب سے عالی علی دین ہوتے ہیں ملائزہ فرمائیں کہ مجھے جب دیکھنا ہوتا ہے دنیا میں حسین انسان مجھے جب دیکھنا ہوتا ہے دنیا میں حسین انسان مجھے جب دیکھنا ہوتا ہے دنیا میں حسین انسان تو جا کر میں کسی حافظ کا سینہ دیکھ لیتا ہوں دور پاک سے ہر ایک خزینہ دیکھ لیتا ہوں میں آنکھیں بند کرتا ہوں مدینہ دیکھ لیتا ہوں دور پاک سے ہر ایک خزینہ دیکھ لیتا ہوں مجھے لیتا ہوں مجھے لیتا ہوں